بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلباء اکرام کل ہم نے مفرد اور مرقب کی تعریف کو بڑھا پھر مرقب کی قسموں کو پڑھا کہ مرقب کی دو قسمیں ہوتی ہیں مفید اور غیر مفید پھر پڑھا کہ مرقب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں پھر جملہ کی دو قسمیں بیان کی خبریہ اور انشائیہ آج ہم جملہ خبریہ کی دو قسموں کو پڑھیں گے کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فیلیہ خبریہ پھر اس کے بعد جملہ انشائیہ ہوگا پھر جملہ انشائیہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی مصنیف علی رحمہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں بدا کے جملہ خبریہ آس تم جان لو کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ قائلہ شراب بسید کے وقت صفت تما کر دو کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کیا جا سکے یعنی اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکے یعنی جملہ خبریہ جو بھی ہوگا تو وہ جھوٹ کا بھی احتمال لکھے گا اور سچ کا بھی احتمال لکھے گا کہا زرابہ زیدہ زیدہ نہ مارا تو یہ زیدہ کا مارنا جو ہمیں خبر مل رہی ہے تو اس خبر میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو اور اس خبر میں یہ بھی احتمال ہے کہ سچی ہو سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے دونوں کے دونوں احتمال ہیں ایسی اعتراض کر سکتے ہیں قرآن کے کسی بھی آیت میں جو جملہ خبریہ سے تعلق رکھتی ہے کوئی کہے کہ اللہ احد اللہ ایک ہے یہ جملہ خبریہ ہے اور آپ نے کہا کہ جملہ خبریہ وہ ہوتی ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کا احتمال لگتی ہے تو اب اللہ حد یہ جملہ خبریہ ہے تو یہ بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال لگے گی تو قرآن میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے سچ ہی سچ ہے حالانکہ جملہ خبریہ جملہ خبریہ کہتے ہیں کہ جو سچ اور جھوٹ کا احتمال لگے تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں جملہ خبریہ صادقہ اور جملہ خبریہ قاذبہ قرآن شریف میں جو جملہ خبریہ ہیں وہ صادقہ ہی صادقہ ہیں قاذبہ نہیں ہیں کیوں قرآن میں دلیل ہے قرآن نے فرما دیا غالق الكتاب لا رعیب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ لفظوں کے اعتباس سے کوئی شک ہے نہ معنی کے اعتباس سے کوئی شک ہے کیونکہ یہاں پر لا رعیب فی میں رعیب کا استعمال ہے شکہ کا استعمال نہیں ہے کیونکہ رعیب بولتے ہیں کہ جس میں نہ معنی کے اعتباس سے شک ہو اور نہ لفظوں کے اعتباس سے شک ہو تو پہلے کہہ دیا کہ قرآن میں جو بھی جملہ خبریہ جو بھی جملہ ہیں وہ تمام جملے جملہ خبریہ صادقہ ہیں قاذبہ نہیں ہیں تلیل کا غالق الكتاب لا رعیب فی آگے بہن کر رہے ہیں وَعَا بَرْدَوْنُواسْتَ اور وہ دو قسموں پر ہیں اول آنکہ جزوی اولش اسم باشد اول یہ ہے کہ اس کا پہلا جز اسم ہو وَعَا جملہ اسمیاں گوین اور اس کو جملہ اسمیاں کہتے ہیں جو زیدن عالمون جیسے زیدن عالمون زید جالنے والا ہے زید عالم ہے اب زیدن عالمون دو قلمیں ہیں اور دونوں کے دونوں کیا اسم ہیں تو زید بھی اسم ہے اور عالم بھی اسم ہیں دو اسموں سے بھی کلام مکمل ہو جاتا ہے اور ایک فیل اور ایک اسم سے بھی کلام مکمل ہو جاتا ہے یہاں دو اسم ہیں اور دو اسموں سے بھی کلام مکمل ہو جاتا ہے یہاں دو اسم ہیں اور یہ مُتدہ خبر ہیں یعنی زیدن مُتدہ بنے گا اور عالمون خبر بنے گا اور مُتدہ خبر سے من کا جملہ اسمیاں خبریاں ہوگا جیسے کہ آپ فیض العدم میں پڑھتے ہیں کہا زید عالم زید جاننے والا ہے زید عالم ہے تو اب زید عالم میں پہلا جز کیا ہے زید ہے وہ الگ بات ہے کہ دوسرا جز بھی اسمی ہے اور یہاں پہ پہلا جز بھی اسم ہے ہمارا جو قول ہے وہ یہ کہ جملہ اسمیاں وہ ہوگا کہ جس کا پہلا جز اسم ہو ہوا دوسرا کچھ بھی ہو اسم ہو یا فیل ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ دو کلموں میں سے پہلے کلمے کا پہلے کلمے سے تعلق ہے کہ پہلا کلمہ اسم ہے یا فیل ہے اگر پہلا کلمہ اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیاں کہتے ہیں اور اگر پہلا کلمہ فیل ہے تو اس کو جملہ فیلیاں کہتے ہیں جیسے زرابہ زیدن تو زرابہ زیدن میں دو کلمہ ہیں پہلا فیل ہے دوسرا اسم ہے تو اس کو بولیں گے ہم جملہ فیلیاں اور اگر اس کو پلٹ دیں زرابہ زیدن کو ہم پلٹ دیں وہ کہیں زیدن زربا تو اب یہ جملہ اسمیاں بن جائے گا آپ ایک ذہنی سوال کر سکتے ہیں وہ یہ کہ صاحب زربا زیدن کو جملہ اسمیاں بنا کر دکھاؤ تو زیدن زربا کو جملہ اسمیاں اس طریقے زربا زیدن کو جملہ اسمیاں زیدن زربا کے طور پر آپ پیش کر دو گے کہ زربا زیدن کو جملہ اسمیاں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسم ہے اس کو پہلے لیائیں جو فیل ہے اس کو بعد میں لے آئیں جملہ اسمیاں بن جائے گا بتا رہے ہیں وہ آم بردون وست اور وہ دو قسموں پر ہیں اول آنکر جزوی اولش اسم باشد اول وہ کہ اس کا پہلا جز کیا ہو اسمو وہ آرہ جملہ اسمیاں گویند اور اس کو جملہ اسمیاں کہتے ہیں جو زیدن عالمون جیسے زید عالم ہیں فرسی منتجمہ کر رہے ہیں یعنی زید داناست یعنی زید جاننے والا ہے اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ صاحب زیدن عالمون میں دو جز ہیں زید کی شکل میں ہیں اور ایک عالم کی شکل میں ہیں تو پہلے جز کو کیا نام دیں گے اور دوسرے جز کو کیا نام دیں گے بیان کر رہے ہیں جزوی اولش مصنط علی اسم اس کا پہلا جز مصنط علی ہے یعنی زیدن عالمون میں پہلا جز کو نظام زید ہے تو زید کیا بنے گا یہاں پر مصنط علی اور مصنط علی تو بنے گا لیکن پھر اس کو کیا بولتے ہیں اور اس کو مبتدہ کہتے ہیں یعنی زیدن عالموں نے پہلا جز کیا ہے اس میں اور وہ مسند ہلے اور اس مسند ہلے کیا بولیں گے مبتدہ بولیں گے سینا وہ جزوے دو مسند ہے اور دوسرا جز مسند ہے اس کو کیا بولیں گے اور اس کو خبر کہیں گے اب اس طریقے سے زیدن عالموں کی ترقیب بھی ہو گئی کہ زیدن عالموں زید جاننے والا ہے زید مبتدہ عالموں خبر مبتدہ ابنی خبر سے من کا جملہ اس میں خبریا ہوا اور یہ بھی پتہ جل گیا کہ جو مبتدہ ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا آگے بہن کر رہے ہیں دوم آکے جزوے اولش فیل باشد دوسرا یہ کہ اس کا پہلا جز کیا ہو فیل ہو وہ آرہ جملہ فیلیا گوین اور اس کو کیا بولیں گے صاحب اس کو بولیں گے جملہ فیلیا چون زرابہ زیدن جیسے زرابہ زیدن زید نے مارا فارسی میں تجمع کر رہے ہیں بزد زہر زید نے مارا تو زرابہ زیدن میں دو کلمیں ہیں زرابہ ایک اور زیدن دو لیکن پہلا جز کیا ہے فیل ہے دوسرا جز اس میں اور قائدہ کلیہ بیان کر دیا تھا کہ جس کا پہلا جز فیل ہو اس کو جملہ فیلیا کہتے ہیں تو زرابہ زیدن یہ جملہ فیلیا ہے اب بتائیں گے کہ زرابہ زیدن پہلا جز کو کیا بولیں گے اور دوسرا جز کو کیا بولیں گے بتا رہے ہیں جز فی اولش مصند است اس کا پہلا جز مصند ہے وہ آرہ فیل گویند اور اس کو فیل کہیں گے وہ جز فی دو مصند لے است اور دوسرا جز مصند لے ہے وہ آرہ فائل گویند اور اس کو کیا بولیں گے اس کو فائل بولیں گے اس کو فائل کہیں گے اب اس ٹکڑے سے ان کے اس مفہوم سے کہ صاحب زرابہ جو ہے اس کو مسرد بولیں گے اور زیدن جا ہے اس کو مسرد بولیں گے اور ترکیب کی اعتباس ہے زرابہ فیل ہے اور زیدن اس کا فائل ہے تو اب اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہم کہ جو فیل ہوگا وہ مسرد ہوگا اور جو فائل ہوگا وہ مسرد لے ہوگا اب ترکیب بھی آسان ہو جائے گی کہ ضرابہ فیل زیدن اس کا فائل فیل اپنے فائل سمилась کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا جملہ فیلیہ خبریہ کیوں کیونکہ اس کا پہلا جز فیل ہے آگے مصنف علیظامہ بیان کر رہے ہیں و بیدہ کہ مصنف حکم است اور تم جان لو کہ مصنف کیا ہے حکم ہے و مصنف علیہ آنچے برو حکم قرد و مصنف علیہ وہ ہے جس پر حکم کریں یعنی جس پر حکم لگایا جائے جیسے کہا زیادہ زیادہ نے مارا تو مارنے کا حکم کس پر لگایا جا رہا ہے زیاد پر تو زیاد کون ہوا مصنف علیہ اور جس کے ذریعے حکم لگایا جا رہا ہے وہ کون ہے مارنا وہ کون ہے مصنف تو زربہ کیا ہوا یعنی جس کے ذریعے تو زربہ کے ذریعے زیادہ پر حکم لگایا جا رہا ہے یعنی زرب کا حکم لگایا جا رہا ہے زیاد پر تو زیادہ ہوا مصنف علیہ اور زرب ہوئی یعنی مار ہوئی مصنف اسی کو بین کر رہے ہیں تم جان لو کہ مصند حکم ہے وہ مصند علے آنچے برو حکم قرد اور مصند علے وہ ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے کہ جس پر حکم کیا جائے دوسرے الفاظوں میں اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فارسی میں زید دانہ است است کا لفظ ہے اور زید کھڑا ہے اردو میں ہے کا لفظ ہے فارسی میں است اور اردو میں ہے انگلیش میں is جو یہ لفظ آتے ہیں اسی کو نسبت حکمیہ کا نام دیتے ہیں اسی کو نسبت حکمیہ کا نام دیتے ہیں یعنی اسی کو حکم کہتے ہیں لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں نسبت حکمیہ کی نسبت حکمیہ کا کوئی لفظ نہیں آتا ہے مصند علے کے ملانے سے ہی حکم کا پتا چلتا ہے فارسی میں جیسے است ہے ہے کا تجمع بتانے کے لئے انگلیش میں is ہے ہے کا تجمع بتانے کے لئے اور اردو میں ہے ہے نسبت حکمیہ کو بتانے کے لئے لیکن عربی میں نسبت حکمیہ کو بتانے کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے بس ہمیں جو سمجھنا پڑے گا وہ مصند مصند علے کے ملانے سے ملانے سے پتا چلے گا کہ ان دونوں کے درمیان حکم بھی ہے اور اس مصند مصند لے دونوں ہو سکتا ہے یعنی اس مصند مصند لے دونوں ہوگا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کساب اسم کیا کیا ہوتا ہے فیل کیا کیا ہوتا ہے اور حرف کیا کیا ہوتا ہے یہاں سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اس مصند مصند لے دونوں ہو سکتا ہے جیسے آپ نے پہلی مثال پڑھ دی زیدن قائمون زید کھڑا ہے تو دونوں کے اسم ہیں زیدن قائمون زید کھڑا ہے تو یہاں پہ زیدن بھی اسم ہے اور قائمون بھی اسم ہے لیکن پہلا والا زید کیا مصند لے اور دوسرا والا قائمون دوسرا والا جو اسم ہے قائمون وہ مصند ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس مصند مصند لے دونوں ہوتا ہے لیکن ایک بات دیان رکھنا کہ ایک وقت میں ایک ہی پائے جائے گا یا تو مستند علی پائے جائے گا یا مستند پائے جائے گا ایسے نہیں کہ بہت وقت وہ مستند بھی پائے جائے مستند علی بھی پائے جائے جیسے زید القائمون میں زید مستند علی پائے جارہا اسے مستند نہیں کہہ سکتے قائمون مستند پائے جارہا اسے مستند علی نہیں کہہ سکتے وہ الگ بات ہے کہ اس مستند مستند علی دونوں ہوتا ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کے ساتھ متصف ہوگا اسم یا تو محسنط علی کے ساتھ یا محسنط کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ اسم محسنط محسنط علی دونوں ہوتا ہے اور اوپر جو بیان کیا تھا دوسرے سبق میں کہ اسم کو کلمے کی قسموں میں سب سے پہلے بیان کیوں کیا تو اس کا جواب اسی عبارت سے دے سکتے ہیں کیونکہ اسم محسنط محسنط علی دونوں ہوتا ہے اس لئے اس کو پہلے بیان کر دیا وہ فیل محسنط باشد اور فیل کیا ہوگا فیل محسنط ہوگا وہ محسنط علی نتوانت بود وہ محسنط علی نہیں ہو سکتا فیل محسنط ہوگا محسنط علی نہیں ہو سکتا یعنی فیل محسنط علی محسنط علی نہیں پائے جائے کیونکہ محسنط علی ہونا یہ اسم کی علامت ہے اور علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ایک چیز میں پائے جائے تو وہ دوسری چیز میں نہ پائے جائے تو محسنط علی ہونا اسم کی علامت ہے تو وہ مصند علی اسم ہی کے ساتھ پائے جائے گا فیل کے ساتھ نہیں پائے جائے گا اس لئے کہا ہے وہ فیل مصند باشد فیل مصند ہوگا وہ مصند علی نتوانت بورت مصند علی نہیں ہو سکتا وہ حرف نہ مصند باشد نہ مصند علی اور حرف نہ مصند ہوگا اور نہ مصند علی کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے یہ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا ہے یعنی اپنا معنی خود نہیں بتلاتا ہے اس وجہ سے حرف نہ مستند ہوتا نہ مستند لے اور آخر میں بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حرف نہ مستند ہوتا نہ مستند لے اس لئے کلمہ کی قسموں میں اس کو آخر میں بیان کیا کل انشاءاللہ ہم جملہ انشائیہ کی اقسام کو پڑھیں گے اور سیستاری پڑھیں گے صدق اللہ العظیم واللہ عالم بالصوبہ طلبہ اکرام سے گزارش ہے پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہو کوئی بات معلوم کرنا ہو تو اسے ہمارے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اللہ عالم بالصوبہ